ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائیں یہ ان کے جسم پر ٹیٹوز ہیں جیسے یہاں ٹیٹوز بنوالی جاتے ہیں تو اب وہ نماز پڑھتے ہیں تو ان کو کسی نے یہ کہا کہ آپ کے نماز قبول نہیں ہوگی کیونکہ آپ کے جسم پر ٹیٹوز ہیں تو وہ کنسرن ہیں بڑے خیر کہنے والے بھی نماز نہ ہونے کا فتوہ فورا لگا دیتے ہیں ایسی بات ہے نماز آپ کی بلکل ہو جاتی ہے اس میں کوئی مضاقہ نہیں وہ الگ باتیں کہ اب ٹیٹوز کو صاف کروالیں اگر وہ آسانی سے ریبیو ہوتے ہیں تو کروالیں اگر اس کے لئے آپ کو بہت تکلیف اٹھانی پڑتی ہے تو اس لئے پھر اجازت ہے کہ آپ ٹیٹوز کے ساتھ ہی آپ زندگی گزاریں آپ اس کو ریموو نہ کریں اور آپ کی نماز بلکل صحیح ہے اس ٹیٹوز کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے جن صاحب نے یہ فتوہ دی دیا کہ نماز نہیں ہوتی تو لگتا ہوں لوگوں کے نماز باطل کرنے کے شوقین لگتے ہیں پہلے لوگ نہیں پڑتے جو بچھارے پڑھ رہے وہ بھی آپ باطل کر رہے ہیں نہیں بھئی ایسا کوئی فتوہ نہیں ہے بالکل نماز ہوتی ہے یہاں تک علماء نے لکھا ہے مسئلہ خطنے کا کہ خطنہ کرانا سنت ہے لیکن اگر بڑی عمر میں ایک شخص مسلمان ہوا ہے اب وہ خطنہ نہیں کرانا چاہتا کہ یار مجھے ڈر لگتا مجھے تکلیف ہوتی ہے میں نہیں کرنا چاہتا تو کوئی بات نہیں نہ کر رہے اسی طرح زندگی گزارے گا پاکی کا خیال لکھے اس طرح زندگی گزارے اس کی نمازیں سب کچھ ہوگا تو یہ ٹیٹو کا معاملہ اور خطنہ کے معاملے سے تو کام ہے اس لئے بھئی بلکل نماز ہو جاتی ہے بہت خوب بہت خوبیا موسیقی